آن افمان کی لڑائی کو بی جے پی کس دشاں میں لے جاتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ تو صاف طور پر پتا چل رہا ہے او بی سی سمات سے جوڑ کر اس کو بی جے پی بڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے دیکھیں بلکل بی جے پی کو ایک موقع ملا ہے چونکہ آپ نے پچھلے کچھ سمیہ سے سنسد کے بجٹ ستر کے دوسرے حصے میں دیکھا ہوگا راہل گاندھی کے بیانوں کو لے کر ہی سنسد میں ہی ہنگامہ ہے اور پچھلی بار جو سات فروری کو بجٹ ستر کا جو پہلا حصہ تھا اس میں جو انہوں نے بیان دیا تھا اس دوران اس کو لے کر پارلیمنٹ کی پریبلیج کمیٹی اس کو دیکھ رہے گئے بسیسادکار کمیٹی ان کے بیانوں کو جو انہوں نے پردان منطری پہ دیا تھا اڈانی سے جور کر اس کو ایک جامین کر رہی ہے اور اس پر بھی کاروائی دھیرے دھیرے آگے بر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں جب کوٹ کا کلی یہ فیصلہ آیا ہے جس میں موڈی سرنیم کو لے کر جو بیان رہل گاندھی نے کرناٹک میں 2019 میں لوگ سبح چناؤ کے دوران دیا تھا حالانکہ انہوں نے کوٹ میں کہا تھا کہ ان کا آسہ کرپسن کو لے کر تھا لیکن بی جے پی کو یہ مدہ ستھیک بیٹھتا ہے کیونکہ رہل گاندھی کو وہ پہلے سے پارٹ ٹائم پولیٹیسین بتاتی ہے نون سیریس پولیٹیسین بتاتی ہے اور چونکہ کانگریس کے چہرہ موٹے طور پر اگر دیکھا جائے تو سونیا گاندھی کے بعد اور منموہن سنجا پردھان منطری بنے اس کے بعد رہل گاندھی ہی ہے اور پچھلے لگ بھگ 2014 کے آس پاس سے آپ دیکھ رہے ہوں گی لگاتار بی جے پی کے نسانے پہ رہل گاندھی ہوتے ہیں نیتا لگاتار دوسری پارٹوں کے کہتے ہیں کہ رہل گاندھی ہی بی جے پی کے ٹی آر پی ہیں تو یہ ایک موقع ملا ہے اور اس بیان کو اگر آپ دیکھیں تو کل ملا کر یہ موڈی سرنیم اور اس سے جورے جو کاشت ہیں لگ بھگ دیش میں سارے ساتھ فیزتی ہیں جو سیدھا اس موڈی کنیکٹ بنیا اور تیلی جو کنیکشن ہے اس کے تحت آتے ہیں اور بی جے پی اسے بھونانے کا بھرپور پریاس کرے گی اور جے پی نڈا کا آپ نے ٹویٹ دیکھا کل رکشہ منطری کا آپ نے بیان سنا کی سوچ سنبھل کر بولنا چاہیے تو کہیں نے کہیں بی جے پی جو ایک موقع دیکھ رہی ہے کہ جو ہوا آروپ لگاتی تھی اب تک کوٹ نے بھی اسے سدھ کیا ہے کہ راہل گاندھی نون سیریس ہیں جہاں تک سدستہ جانے کی بات رہی جائے طور پر لوگ سبھا کاریال ہے جو اسپیکر کا کاریال ہے وہ اسے دیکھا گا لیکن کانون نہ دیکھئے ایک بات موٹے طور پر یہ کہی جا رہی ہے سو سے بتا رہے ہیں کہ جو لیگیلٹیج ہے ان سب کے ماملے میں اگر لوگ سبھا اسپیکر کے طرف سے دھیل دی بھی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں صرف سجا پہ ہی مافی نہیں دو سدھی جو ہوئی ہے وہ بھی اگر کینسل ہوتا ہے اوپری کوٹ میں تب ہی وہ بچ پائیں گے نہیں تو ان کی سدستہ جانا تیہ ہے تو آگے آنے والے دنوں میں کانگریس بی جے پی کے اوپر یعنی سرکار کے اوپر اس آروپ کو بڑھاوا دے گی کہ ای ڈی سی بی آئی سمیت تمام جو سنسطھائیں ہیں اس پہ کبجہ کر لیا ہے راہل گاندھی نے نیائے پالگا کہ بارے میں بھی اس سے پہلے بیان دیا تھا اور کانگریس پارٹی بھی لگتار بولتی ہے تو بعد میں وہ آروپ آئے اس سے بہتر ہے کہ بی جے پی پہلے سے ہی مومنٹم بنا کر راہل گاندھی کو نون سیریس گھوشت کرنے کے دیسا میں آگے بڑھ رہی ہے اور بی جے پی یہ بھی کہتی ہے کہ جاہر طور پر او بی سی سماس سے اس کو کنیکٹ کرنے کا فائدہ اسے راجنیتی میں ملے گا کیونکہ لگ بھگ ہر سیٹ پہ دس فیزدی سے لے کر پچاس وزدی تک لوگ سبھا کی جتنی سیٹے ہیں وہاں پہ او بی سی سیکسن ہے او بی سی کے لوگ ہیں جو چناؤں میں بی جے پی کو لاپ پہنچا سکتے ہیں اگر بی جے پی ٹھیک سے ان کے بیچ میں پینیٹریٹ کرتی ہے اس مددے کو لے کر تو تو بی جے پی کی تیاری ہے آٹھ سے چودہ اپریل تک ویسے بھی او بی سی کے لیے گھر گھر چلو ابھیان بی جے پی چلا رہی ہے اور جو تمام مددے تھے اس میں اب یہ مددہ بھی جھوڑ جائے گا اور پورے او بی سی سماج کے بیچ میں جا کر بی جے پی یہ بتانے کا پریاس کرے گی کہ راحل گاندھی اور کانگریس پارٹی او بی سی ویرودھی ہے دونوں باتیں ہو جائیں گی راحل گاندھی کو نون سریعت گھوشت کرنے کی بات بھی ہو جائے گی سرستہ جاتی ہے بعد میں وہ آروپ لگاتے ہیں یا کانگریس پارٹی آروپ لگاتے ہیں تو پہلے سے ہی اس کے لیے جمین تو بی جے پی تیار کرے گی اس کے کارٹ کے لیے ساتھی چناوی لاب کا بھی راستہ اس سے کوٹ کے فیصلے کے بعد ایک صاف ہوتا ہوا دکھ رہا ہے کانگریس کے خلاف بی جے پی کے فائدے میں یہ بی جے پی کو لگتا ہے کہ اس سے ان کو فائدہ ہوگا